بلڈرامپور کے اترولہ تحصیل میں آج کل فرجی بینامہ کروانا عام بات ہو چکا ہے اس تحصیل کے انترگت آنے والے علاقوں میں فرجی بینامہ جمین پر قبضہ کرنا وکوٹ رچت اویلکوں کے دورا جمین ہتھیانا سائد آسان ہے یعنی اترولہ تحصیل میں جمین کی دلالی سرچڑ کر بول رہی ہے ماملہ کیسا بھی ہو سائد یوگی آدیت نات کا کانون یہاں لاغو نہیں ہوتا تبھی تو گریبوں کے جمین پر رسوکدار آسانی سے قبضہ جمع لیتے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ اس تحصیل کے انترگت آنے والے گاؤں سیر گنج کرنٹ میں دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک بدھوا محلہ نیای کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی تھانہ رہا باجار کے گیٹ پر جب ہماری ٹیم نے بھٹکتے اس محلہ کو دیکھا اور اسے بات کی تو پتہ چلا کہ اس محلہ کا جمین بھی خرجی طریقے سے بینامہ ہو گیا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے پورا ماملہ اور دکھاتے ہیں پوری ریپورٹ بس آپ جڑے رہیے انڈیا ٹائمز کے ساتھ دھوکھا دھڑی کا ماملہ آج اتنا تیزی سے اٹھ رہا ہے اور پچھلے ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو اسی تحصیل اتراولہ میں ایسے کئی سارے ایسے کیسٹ سامنے آئے ہیں جو دھوکھا دھڑی کے ماملے سے ریلیٹ کرتے ہیں اور چرم سیما پر بڑی ہوئی ہے دھوکھا دھڑی اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ دھوکھا کرنے والے لوگ اتنے شاتیر ہوتے ہیں اس طرح سے فراد کرتے ہیں کہ وہ نکلی ڈیکومنٹس بنا کے دھوکھا اپنا پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کھلاسہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکھا دھڑی کا ماملہ تھا جس میں آفیسر لوگ بھی گچہ کھا جاتے ہیں آج بھی جو دھوکھا دھڑی کا ماملہ دکھانے جا رہا ہوں یہ رہرا تھانا کے انترگت آنے والے گرام سبا شیر گنج گرنٹ کا ہے یہاں پہ ایک ودھوہ محلہ ہے جن کو چیٹ کیا گیا جن کے ساتھ فراڈ کیا گیا دھوکھا دھڑی کا ماملہ سامنے آیا ہے آج ہماری میڈیا ٹیم جب ان سے ملی تو یہ جاننے کو ملا کہ ان کے ساتھ کس طرح سے دھوکھا دھڑی کیا گیا چونکہ وہ ودھوہ ہیں ان کے پتی تین سال پہلے جو ہے گزر چکے ہیں ماملہ ہے ان کے آپسی بٹوارے کو لے کے جب ان کے پتی جب تک زندہ تھے یہ چکبندی کے پہلے کا ہی ماملہ ہے کہ ان کو جو سمپتی ملی تھی اس میں دو بھائیوں کا حصہ تھا اور چونکی بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جس طرف اپنا کھیت لیا تھا وہاں پہ مویشیوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا جس سے نقصان بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور ایک طرف تھے ان کے دوسرے بھائی اب چونکہ وہ ودھوہ ہیں ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کے کوئی بیٹے بھی نہیں ہیں دو بیٹیاں ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو ہم کسی طرح سے دھوکہ کر سکتے ہیں دبا سکتے ہیں کیونکہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے تو انہوں نے فرضی ڈیکومنٹس بنانے کے بعد بٹوارہ دائر کیا سب سے پہلے بٹوارہ دائر کرنے کے بعد ابھی اس کے اوپر کوئی ریپورٹ آئی نہیں تھی تحصیل سے کسی طرح کا ایس ڈی ایم کا کوئی جانچ یا پھر یہ کچھ ہوا نہیں تھا لیکن انہوں نے کچھ زمینیں اسی کی بنامہ کر دیں جو کی دھوکہ دھڑی کے انترگت آتا ہے اور یہ دھوکہ پردہ فاش ہوا ہے ہماری ٹیم کے دوارہ جب ہماری ٹیم موقع پہ پہنچی تو وہاں پتا چلا کہ یہ اس قدر گھٹنا ہوئی ہے اور اس محلہ سے ہم نے ملاقات کی جنہوں نے روتے ہوئے اپنا پورا بیان کیا اور ان کے ساتھ گاؤں کے لوگوں بھی نہیں بھی اس بیان کو زاری کیا ہے ہم اس وقت اس محلہ کے ساتھ ہیں ان سے ہم روبرو ہیں ان سے ہم اب جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے کس طرح سے ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کیا گیا کیسے ان کو فسایا گیا فراڈ کیا گیا ان کی زمین پہ کس طرح سے کبجہ کر کے کسی اور کو بینامہ کیا گیا ہمارا جی بتائیں آپ کیا ہوا ہے چک بندی کے سال ہم لوگ کو بٹوارہ ہوا ہمارا دیور وہ بانٹ کے اپنا چوتنے بونے لگا ادھر جانور کھاتے تھے اس لیے ہم کو دے دیا تو ہمارا آدمی بولا کہ رہن دے وہ چھوٹا ہے وہ کمانے کھانے دے ہمارے نقصان ہوا ہے نہیں تو پھر جب انہوں نے مقدمہ دائر کیا مقدمہ بٹوارے کے لیے دائر کیا گیا ہاں مقدمہ بٹوارے کے لیے دائر کیا تو پورٹ سے کوئی فیصلہ آیا تب بیچا یا اس کے پہلے ہی نہیں فیصلہ کچھ نہیں آیا فیصلہ کچھ نہیں آیا کوئی نئے دروازے پہ آیا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے زمین بھی کسی اور کو بینامہ کر دیا ہاں بینامہ کر دیا جاپھر کو تو یہ دوخہ دھڑی آپ کے ساتھ جو ہوئی تو آپ کو پتا کب چلا ہم کو پتا چلا دو چار دن کے بعد جب آتے تھے گالی دیتے تھے اب لکھا لیا اب کیا کرے گی اب لکھا لیا کیا کرے گی کیا نام ہے آپ کے دیور کا دیور نام ہے حبیب حبیب ناو ہے ہمارے دیور کا تو آپ نے اس کی شکایت کہیں کی کی تھی وہاں کی تھی حسین آباد چوکی پہ تو وہاں سے کیا کہا کچھ نہیں بولے وہ دن دروگہ نہیں تھے یہی لڑکا لے کے جا کے کاغت سب دے دیا کچھ نہیں بولا اچھا جاؤ اب بعد میں کریں گے تو یہ تھی ان کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو چکبندی کے بعد ان لوگوں نے آپس میں تیہ کیا تھا اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے سیکریفائس کیا جو ان کے پتی تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ایسی جگہ لیں کہ جہاں نقصان ہمارا ہمارے چھوٹے بھائی کا نہ ہو لیکن جب تک وہ زندہ تھے ان کے چھوٹے بھائی نے کچھ نہیں بولا ان کے مرنے کے آج تین سال بعد ان کی لالچ پیدا ہوئی اور اس لالچ نے ان کو دھوکہ کرنے پر کیا مجبور اور انہوں نے ان کا اٹھایا فائدہ اب چونکہ انہوں نے بٹوارے کے لیے اپیل کی ہوئی تھی کوٹس کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا اس سے پہلے ہی انہوں نے کسی اور کو زمین بینامہ کر دی جس کو تین دنوں کے بعد ان کو پتا چلا تب انہوں نے کہیں جا کے اس کی شکایت کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کھلاسہ کس طرح سے ہوتا ہے کیا یہ دھوکہ دھڑی ادھکاریوں کے کان کو جو ہے اور ان کے زمین کو للکارے گی یا نہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا آپ بنے رہی ہے انڈیا ٹائمز کے ساتھ اسی معاملے میں آئیے جانتے ہیں کور ان کے پڑوسی ہیں جو ان کے ریلیٹیو بھی ہیں ان سے ہم جانیں گے کیا اصل میں گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے جی بھائی صاحب کیا ہوا ہے یہ مہلا کے ساتھ دیکھو یہ مہلا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جیسے کی یہ مہلا بیچاری اپنی ٹھوک پیٹ کے ملعب روح رہی ہے گھر پہ پریسان ہے مجھے فون کی آؤ میرا مدد کرو مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ جب ان کی چک بندی کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا ان کا ایک دیور تھا تو اس دیور نے کیا کیا تھا مطلب پیچھے باجو کی جمین اپنا لے لیا تھا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ روڈ کے ساتھ ہے چک روڈ ٹائپ کا ہے تو یہاں پہ گاہ اور بھائنس جو ہیں مطلب فسل کو لقصان کرتی تھی تو اس کے کاران ان کے دیور نے پیچھے جمین لے لیا ان کے اپنے بڑے بھائی کو آگے دی تھی جمین تو اب یہ ہو گیا ہے کہ جب روڈ بن گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے جمین کا مطلب قیمت آ گیا ہے تو اب وہ لوگ یہ دائر کر رہے ہیں کہ اس بڑڈی اب اس بڑڈی کا پتی تو مر گیا ہے مر گیا آج تین سال ہو گیا ہے تو چلو جب تک وہ جندے تھے ان کو یہ کرنا چاہے کہ ہم ان کے پتی سے ہی لے لے جمین ایسا ہونا چاہے تھا ان کے پتی سے ہی لے لے جمین تب بیچارہ ان کا پتی مر گیا آج ساڑھے تین سال ہونے کے قریب پہنچا ہے تو مطلب ان کے جو پڑیدار میں تھے جو ان کے مطلب رشتے والے تھے تو ان پہ یہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ بڑھیا کو دبا کے اس کی ساری جمین ہڑپ کر لے ان کی جو بیٹی ہے تھوڑی سی کم دماغ کی ہے تو اس کو بھی یہ لوگ ستاتے ہیں اب یہ ہو گیا ہے کہ بڑھیا سے جبردستی مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جمین ہمیں ہمارے نام پہ کر دو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بول رہے ہیں جمین ہمارے نام پہ کر دو تو اب یہ بڑھیا بول رہے ہیں ہم نہیں کریں گے چھاتی ٹھوک رہی ہے وہ کر رہی ہے اس کے بارے میں کوئی لیکپال یا کانون گو سے آپ ان کو لے کے ملے کچھ سنگیان میں آیا جی ملا ملا بھی تھا ان کا میں حسین آباد پولیس ٹیشن میں کیس بھی فائل کروایا تھا حسین آباد چھوکی میں جو انچارج تھا اس کے پاس بھی گئے تھے ہم لوگ انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ آپ گھر پہ بیٹھو ماملہ رفہ دفہ ہو گیا ہے آپ کو ٹینشن لینی کی بات نہیں ہے یہ تاریخ 20 تاریخ کی بات ہے پروری 20 تاریخ کی بھی یہ بات ہے میرے سامنے چھوکی انچارج نے کہا اور اس کے مطلب جو لوگ کبجہ لے رہے تھے ان کے سامنے یہ بات سمجھا کہ صبح ساڑے دس یا گیارہ کے بیچ میں بھیجا گیا اس بڑھیا کو کہ جاؤ اممہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھو آپ کے ساتھ کچھ گلت نہیں ہوگا یہ بڑھیا پہلے ہی دو بار جا چکی تھی پولیس ٹیشن میں بہت پریسان تھی اسی دن میں آیا تو یہ گھٹنا مجھے پورا معلوم پڑا چلو چوکی انچارج نے سمجھا کہ ان کو بھیجنے کے بعد میں اسی دن دوپہر میں بائنامہ ہوا بائنامہ ہونے سے پہلے سننے میں آ رہا ہے یہ مہلہ نے خود بتایا ہے کہ ان کے جو دیور ہیں انہوں نے بٹوارے کی اپیل کی تھی بٹوارے کی اپیل کرنے کے بعد وہاں سے کوئی سی طرح کا کوئی فیصلہ آیا نہیں اس سے پہلے ہی انہوں نے کسی اور کو بائنامہ کر دیا اس بارے میں آیا کیا کریں دیکھو یہ بڑھیا تو پہلی بات گھر چھوڑ کے جلدی جاتی نہیں انہوں نے کیا کیا تھا کچھ بارہ تاریخ کو انہوں نے بٹوارے کا مقدمہ دائر کیا چلو مقدمہ دائر کرنے کے بعد میں ہی اسی مہینے میں 20 تاریخ کو فرجی بائنامہ انہوں نے جا کے کر دیا یہ بڑھیا کیا یعنی ٹھیک آٹھ دن بعد ابھی آٹھ دن بھی نہیں ہوا تھا کوئی فیصلہ آیا نہیں بٹوارہ کس طرح سے ہوگا کیونکہ بٹوارہ کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ادھکاری آئے گا کوئی ادھکاری آیا تھا یا نہیں آیا کوئی ادھکاری نہیں آیا تھا کوئی کچھ نہیں آیا تھا پولیس کچھ کام اپنا کی ہم لوگ تو یہاں تک کی پولیس ٹیشن بھی گئے تھے اس بڑھیا کے سپورٹ میں کی چلو اس کی مدد ہو جائے گی بچاری کوئی کچھ رہت مل جائے لیکن اس کے نہ جاننے کے باوجود دو لوگ مطلب ایسا کر دیا کی بائنامہ کر دیا تو یہ تھا یہ معاملہ مطلب بارہ تاریخ کو انہوں نے بٹوارے کے لیے عرضی داخل کی اور اتنا بھی انتظار نہ کر سکے کہ وہاں سے کسی طرح کی کوئی ریپورٹ آئے کوئی ادھکاری جانچ پڑتال کرنے آئے کانون گویا لیکپال آئے اس کی چوہدی دیکھیں اور اس کے بعد اس کے بٹوارے کو ڈیسائٹ کریں اس سے پہلے ہی انہوں نے کسی کو کر دیا بائنامہ